موسیقی اسلام علیکم ناظرین امی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزائی جاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر مزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے تصاب شہزادت پر نے کہا ہے کہ قانون کا احترام ہے ورنہ ہوتیل میں سارے کرپ لوگوں کو بند کر کے پیسے وصول کر لیتے ہیں اس سامباد میں شہزادت بنے پریس کانفنس کرتے ہوئے کہا کہ شہواز شریف سے سولہ سوال پوچھے تھے تب سے ترچھی ٹوپی پہن کرتے رہے ہیں نواز شریف جب ملک میں تھے تو ٹویٹر پر روز پلیٹیلٹس کی رپورٹس آتی تھے اب لندن میں ہیں تو پنجاب حکومت کو ان کی تازہ میڈیکل رپورٹس ہی نہیں دی جا رہے ہیں ایسے نہیں چل سکتا آپ لندن میں گھومتے رہیں اور ہم انتظار کرتے رہیں میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی دیگر ممالک والا نظام ہوتا کہ ایک بڑا سا ہوچائے لے کر اس میں سارے کرپ لوگوں کو بند کر دیں اور ان سے پیسے وصول کر کے ہی واپس نکالیں لیکن ہمیں ملکی قوانین کا اعترام کرنا ہے دتا خیل میں فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگر تھلاک جبکہ پاک پوچ کے دو جوان بھی شریف ہو گئے پاک پوچ کے شبہ تعلقات عام آئیس پی آر کے مطابق شمالی وزیرتان کی تحصیل دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز میں آپریشن کیا انٹیلیجنس معلومات کی بنا پر دہشتگردوں کے چھکانے پر ہی کاروائی کی گئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم حاصل کرنے والے کچھ افسران کے نام سامنے آگئے ہیں پی آئی ایس بی فنڈ سے آزاد کشمیر کے گریڈ سترہ سے بائیس کے نو افسران نے رقم وصول کی چند میں گریڈ بائیس کے ہائی کورٹ کے جسٹس میاں عارف حسین محکمہ تعلیم کے گریڈ انیس کے افسران محمد شراج اور محمد سلیم شامل پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی پراہم کردہ دستاویزات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے تین روز میں ان کی تمام میڈیکل رپورٹس سیل اپ کر لی ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے نواز شریف کو خط بجھوایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی تری جسمبر کی رپورٹس اور دستاویزات ڈاکٹر محمد آیاز کی سربراہی میں قائم میڈیکل بورڈ کو بجھوائی گئے میڈیکل بورڈ نے ان دستاویزات کو ناکافی قرار دے دیا ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروکی کا کہنا ہے کہ چین میں کرونا وائرس کے پیش نظر وہاں موجود پاکستانی شہریوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہیں دفتر خارجہ اسلامباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران آئیشہ فاروکی نے کہا کہ چینی حکومت کو کرونا وائرس سے متعلق اقدامات کیے ہیں اور ہم اس مشکل گھڑی میں چین کے ساتھ کھڑے ہیں اب تک کسے ملک نے اپنے شہریوں کا چین سے انخلال نہیں کیا حکومت پاکستان چین میں اپنے شہریوں کے لیے بہترین کوششیں کر رہی ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہیں چین میں تمام طلبہ کی ریجسٹریشن کو یقینی بنا رہی ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی نے ترک کمپنی کار کے ساتھ سیٹلمنٹ معایدے کی منظوری دے دی ہے جس سے پاکستان کے ذمہ ایک اشاریہ دو اور اب ڈالر کے واجبات ماف ہوں گے ای سی سی کا اجلاس مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدا رکھ گوا جس میں چھے نکاتی ایجنٹے پر غور کیا گیا اجلاس مکار کے ذریعے پورٹ چارجز اور بقایات جات کی مد میں اکتس جنوری دوہزار بیس تک کہ جہاز کی بندلگاہ سرہوانگی تک واجب الادہ انیس کروڑ انچاس لاکھ اکیابن ہزار انانوے روپے سے دسپرداری کی منظوری دے دی گئے وفاقی وزیر فواد چودری کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے لوگ موڈی کے پاگلپن کو شکست دیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی نے موڈی سے مطالق فارتی ویب سائٹ کی خبر پر ردعم دیتے ہوئے کہا کہ ایک اور ریاستی انتخاب میں شکست سامنے دیکھتے ہوئے موڈی نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائے شروع کر دی اور ترجمان وزیر آزم آفز نے وزیر آزم کی تنخواہ مزاپے کی خبر کی تردیب کر دی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے ترجمان وزیر آزم آفز نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان ہر ممتنہ طریقے سے حکومت کی اخراجات میں کمی لانے کی موہن چلا رہے تھا جس کا آغاز انہوں نے اپنی ذات سے کیا لہٰذا ان کی تنخواہ میں اضافت سے متعلق بے بنیاد اور منگھرد خبروں کی تشیر نہائی افسوسنات سے ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی موسیقی